یہ راشا کے لیے میرے بھائی اور میری بہنوں اس کا بہترین علاج اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اپنا جو خون ہے اس کو کبھی گاڑا نہیں ہونے دیں گے بلڈ کو کبھی تھک نہیں ہونے دیں گے اور بلڈ کو تھک کرنے کے جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کے سلور کے برتن ہیں آپ کے سٹیل کے برتن ہیں آپ کا پلاسٹی کا برتن ہے سلور کے برتن میں سٹیل کے برتن میں نانسٹی کے برتن میں ٹیفلون کے برتن میں کھانا پکانا اور اس کو پلاسٹی کے برتن میں رکھنا پانی کو سلور کے برتن میں اور پلاسٹی کی بوتل میں تھنڈا کرنا میرے بھائیوں یہ سب سے زیادہ خون کو گاڑا کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کے جو تھنڈا پانی ہیں وہ کوکنگ آئل جو آپ کے جسم میں جا کے جمتے ہیں اس سے خون گاڑا ہوتا ہے آپ کا آئیو ڈائز نمک اس سے آپ کا خون گاڑا ہوتا ہے آپ کا وہ آٹا جو پتھر کی چکی سے پیسا ہے اس سے آپ کا خون جو ہے وہ گاڑا ہوتا ہے اور آپ کا وہ پانی جو منرل لیس ہے جس کو آج ہم منرل وارٹر کے نام پہ جانتے ہیں میرے بھائیوں اس سے خون گاڑا ہوتا ہے خون کو پتلا کرنے کی جو بہترین دوائی ہے وہ ادرک لیسن پدینہ اناردان ہے میرے بھائیوں اس کی چٹنی بناو حسب زائقہ اس میں سبز مرچ ملاو ہر کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کرو اب اس کے ساتھ بہترین دوائی جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں ہر بیماری کی شفاہ وہ کلونجی ہے اور دوسرا میتھی دانا جس کے بارے میں روایت میں آتا اگر لوگوں کو پتا چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے وز خریدیں کلونجی اور میتھی دانا دونوں کو برابر مقدار ملیں گے اس کو رات کو بگویں گے اس میں لیمن ملائیں گے زیتون کا تیل ملائیں گے ذرا سا گڑ ملائیں گے اور اس کو عبال کے رکھیں گے صبح ناشتے سے آدھا گھنڈا پہلے پیئیں گے صبح کو عبال کے رکھیں گے دوپیر کے کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے پیئیں گے دوپیر کو عبال کے رکھیں گے شام کے کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے پیئیں گے اسی طرح دوپیر کو پانچ پھل لیں گے ان کا جوس نکال لیں گے جیسے گاجر کا جوس نکالتے ہیں جوسر سے اور اس کا جو فائبر علیدہ ہوا ہے اس کو دوبارہ پھر جوس میں شامل کر کے وہ پلائیں گے یہ کام جو ہے اگر ہم نے کر لیے اور ایک چیز سب سے زیادہ جس سے وائیڈ کرنا ہے وہ برائیلر چکن ہے وہ برائیلر چکن ہے اور وہ دودھ جن بہنسوں کو سومٹیک انجیکشن لگتا ہے بوسٹن انجیکشن لگتا ہے جن کو اکسٹوسن انجیکشن لگتا ہے اس دودھ سے وائیڈ کریں گے برائیلر چکن جس چیز میں ہوگا یہ برائیلر چکن اس کے اندر اتنا انا بالک سٹیٹوائیڈ ہے یہ آپ کے خون کو اتنا زیادہ گارہ کرتا ہے اس سے ہم وائیڈ کریں گے اس کے لیے کھانے میں آپ مچھلی لے سکتے ہیں دیسی مرگی لے سکتے ہیں